بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب لکھتی کھوں گے جی تو کلاس لائن آج ہماری پاس ہے کلاس لائن کی کیمیسٹری کا چپٹر نمبر ٹو اور جو کہ ہے سٹیکچر آف ایٹمز اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ پڑھیں گے کہ اس میں ہم نے کون سا جو ہے وہ ہماری پاس شورٹ کوشن ہے کون سا ہماری پاس لونگ کوشن ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ ساری مارکنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں ٹھیک ہے تو ویڈاؤ ٹائم ویسنگ ہم آج کی ویڈیو جو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو فڈا فڈ سے لائک کر دیں مجھے پتہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ کے لئے نے ہائیلائٹ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز یاد کرنے والی ہے وہ یہاں پہ کچھ questions جو ہے وہ میں آپ کو لکھاؤں گی ٹھیک ہے یعنی question میں لکھاؤں گی جن کے answers ان میں موجود ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس لکھا ہو ہے کہ ancient greek philosopher democratus suggested that matter is composed of tiny indivisible particle called atoms the name atom was derived from the latin word atomus meaning indivisible یعنی ہمارے پاس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ancient greek philosopher تھا جس کا نام تھا democratus اس نے جو ہے وہ بتایا کہ matter جو ہے وہ ہمارے پاس ایک indivisible particle ہے matter جو ہے وہ بنتا ہے indivisible particle سے ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ atom کہتے ہیں ٹھیک ہے تو atom was derived from the latin word atomus اور atom کا word جو ہے وہ word atomus سے نکلا تھا جو کہ لاتینی زبان کا لفظ تھا ٹھیک ہے جس کا مطلب تھا indivisible ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے ایک question لکھنا ہے جس کا answer کپنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں highlight کر رہی ہوں ایک یہ line ٹھیک ہے دوسری ہمارے پاس ہے یہ line اور تیسری ہے جی یہاں پہ یہاں تک indivisible particles اس کے لئے آپ ایک question جو ہے وہ note کریں گے وہ یہ ہے according to democritus what is an atom یعنی democritus کے مطابق atom کیا ہے یہ question جو ہے وہ آپ note کر لیں ٹھیک ہے میں پھر repeat کر رہی ہوں according to democritus what is an atom atom کیا ہے تو یہ atom کی definition آپ اتنی لکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہاں پہ ایک اور question جو ہے وہ آپ نے note کرنا ہے اور وہ question آپ نے یہ note کرنا ہے what does word atom mean what does the word atom mean word مطلب word word atom mean کہ atom لفظ atom کا کیا مطلب ہے تو اس کا answer آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہاں سے the name atom was derived from latin ٹھیک ہے یہ اس کے بعد word atomus meaning invisible یہاں تک اس کا جانہ یہ ایک answer بلتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ when did john delton put forward his atomic theory کہ john delton نے اپنی atomic theory کب پیش کی ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے یہ ایک دفعہ پھر repeat کر رہی ہوں when did john delton put forward his atomic theory آپ نے کہنا ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے in یہ آپ کو نظر آ رہا ہے in the beginning of 19th century john delton put forward his atomic theory یہاں تک اس کا جو answer ہے وہ آپ لکھیں گے یہاں پہ میں نے آپ کو تین short job وہ بنا کے دے دی ہے اس کے بعد یہ جو نیچے والا ہمارے پاس paragraph بچتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ کافی ساری information لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کتنی دے تک جو ہے یہ سمجھا گیا کہ indivisible particle and atom جو ہے وہ ایک indivisible particle ہے ٹھیک ہے پھر اس نے جو ہے وہ sub atomic particles کے بارے میں بتایا یہ ساری discussion اس میں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے جو ہے نا اچھے سے read کرنا ہے read کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا mcq کے اندر بھی آ سکتا ہے کوئی نام پوچھا جا سکتا ہے یا پھر مطلب اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ کو questions جو ہے نا بنا کے دیے جا سکتے ہیں اوپر میں نے آپ کو جو تین questions یاد لکھوئے ہیں وہ آپ اچھے سے یاد کر لیے گا اور یہ آپ لوگوں نے اچھے سے mcq کے لیے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں اگلے پیج پر اگلے اس پیج میں بس اتنا ہی آپ نے یاد کرنا تھا اب چلتے ہیں اگلے پیج کے اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایٹم کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو ایٹم کے بارے میں ہم لوگ جو ہے نا جو چیزیں ہم نے یاد کرنی ہے وہ ہم لوگ لکھیں گے اچھا اب یہاں پہ بینہ ایک question آپ نوٹ کریے گا لکھئے گا what are the main postulates of deltan atomic theory deltan atomic theory کے main postulates جو ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں پھر question repeat کر رہی ہوں دیکھئے گا what are the main postulates of deltan atomic theory ٹھیک ہے یہ question میں آپ کو لکھا رہی ہوں تو اس کا answer جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ یہ پہلی تین لائنیں یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں dense heart sphere یہاں اور پھر آگے سے یہ تیسرا point اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ compound تک ٹھیک ہے جی یہ compound تک جو ہے نا آپ نے اس کا answer لکھنا ہے یہ main postulate ہیں deltan atomic theory کے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو ہے آگے لکھا ہوا ہے in the light of deltan's atomic theory scientists perform a series of experiment but in the late 1800 and early 1900 scientists discovered new subatomic particles یعنی اس میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو subatomic particles ہیں وہ کب discover کیے گئے ٹھیک ہے when were subatomic particles within an atom absorbed ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ میں پھر سے ایک دفعہ repeat کرتی ہوں آپ دیکھ لیے گا آپ question note کر لیں when were subatomic particles کے کب جو subatomic particles ہیں atom کے اندر وہ observe ہوئے تھے within an atom absorbed تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے یہاں پہ in the late 1800 and early 1900 scientists discovered new subatomic particles ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ نے جو ہے نا اس کا آنسر یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے next paragraph next paragraph کے اندر ہم لوگ آئیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ subatomic particles کے نام جو ہے نا وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ بتائیں جی name of subatomic particles تو subatomic particles کے نام جو ہیں وہ آپ لکھیں گے electron, proton اور neutron ٹھیک ہے جی atom کے اندر جو particles آتے ہیں ان کے نام ہوں گے electron, proton اور neutron اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا اس والے paragraph کے اندر یہ جو بھی ہم لوگ آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے جو چیز یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں جی question note کریے گا when and who discover a proton when and who discovered a proton کہ کب اور کس نے جو ہے وہ proton کو discover کیا تو اس کے لئے آپ نے answer جو ہے وہ لکھنا ہے یہاں سے یہ میں highlight کری ہوں یہاں اور پھر یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا یہ ہمارے پاس پتا چل جائے گا کہ 1886 میں گولسن نے discover کیے تھے positively charged particles جن کو proton کہا جاتا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اگلا question آپ note کریے گا کہ when and who discover electron when and who discover electron یعنی کس نے اور کب جو ہے وہ electrons کو discover کیا تھا تو آپ نے کہنا ہے in 1897 جے جے تھونسن found in an atom negatively charged particles ٹھیک ہے سوری یہاں پہ تھوڑا سا ہو گیا ہے یہاں میں highlight کر دیتی ہوں دوبارہ سے اس کا electron یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہو جائے گا electrons کا answer کس نے اور کب کیے تھے ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے یہ یاد کرنا ہے دو question یہاں پہ بھی تین question تقریبا میرا یاد ہے تین یا چار question اس میں بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ایک question اور لکھنا ہے جو کہ what is plum pudding theory یعنی plum pudding theory کیا ہے ٹھیک ہے and who put for it یعنی کس نے اس کو جو ہے وہ پیش کیا تو اس کے لئے آپ نے لکھنا ہے question کے question لکھنے کے بعد اب answer جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا لکھنا ہے اس سے in 1897 جے جے تھومسن put for his plum pudding theory یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ جو میں بھی highlight کرنے لگی ہوں یہ آپ نے لکھنا ہے he postulate that atom was solid structure of positive charge with tiny negative particles stuck inside it is like plum in pudding یہ لکھنے کے بعد آپ نے آگے سے چھوٹا سا اور اس کو end کرنا ہے that is why it is called plum pudding model of an atom ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لائن لکھ لینی ہے تو یہاں پہ اس paragraph کہنے بس یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی یاد کرنے والی تھیں یاد کریں گے ہو سکتا ہے یہ آپ کو MCQ میں ڈال دیں یہاں پھر یہ plum pudding theory تو آپ کو شورٹ question میں آتا ہے اور باقی جو چیزیں وہ آپ کو MCQ میں پوچھی جا سکتی ہیں اور جب آپ نے question کے طور پر یاد نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو ہے نا آجتا ہے cathode rays and discovery of electron یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک long question ہے تین آپ کا یاد کرنے والا یہاں سے شروع ہوگا long question ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ میں پھر سے لکھ رہی ہوں یہ long question ہے یہاں سے شروع ہوگا اور اگلے پیج پہ ہم لوگ چلتے ہیں تو اگلے پیج پہ جانے کے بعد ہمارے پاس یہ حتم ہوتا ہے جی electrons تک اس کے اندر یہ جو اوپر properties آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے کوئی سی کہ کرنی ہے پانچ any five کرنی ہے جو mostly میں بچوں کو یاد کروا دیتی ہوں وہ ہیں جی پہلی پھر ہے دوسری پھر ہے یہاں پہ چوتھی پھر ہے یہاں پہ ہمارے پاس پانچ ہوئی ٹھیک ہے جی کتنی ہو گئی اور یہاں پہ چھٹی والی ٹھیک ہے جی یہ پانچ آپ یاد کر لیے گا باقی electrons تک جا سکنے ہیں شارٹ میں اور long آئے گا تو یہ آپ نے electrons اور یعنی یہاں تک end کرنے جیسے میں نے آپ کو نشان لگایا اس کے بعد اگلا پھر ہمارے پاس جو topic ہے وہ پھر دوبارہ سے ہمارے پاس discovery of proton یہ بھی ہمارے پاس ایک long question ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو highlight کر دیتی ہوں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں یہ long question ہے ہمارا اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگلے پیج پہ ہم لوگ چلتے ہیں اگلے پیج پہ آنے کے بعد یہ ہمارے پاس تقریبا آپ اس کو یاد کریں گے discharge tube تک ٹھیک ہے یہاں تک آپ اس کو یاد کریں گے ٹھیک ہے اور رہی بات یہ چوتھا point یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کافی لمبا ہے تو آپ یہ اس کو کر سکتے ہیں these rays do not originate from the anode یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کی teacher نے آپ کو یہ سارا کروایا تو لازمی سارا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو equations ہوتی ہیں درمیان میں یہ والی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ یہ بعض دفعہ complete کرنے کے لیے completing equation جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کے بعد میں پاس جو next topic ہے وہ ہے discovery of electron ٹھیک ہے sorry discovery of neutron میں پاس next topic ہے اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ان سے شروع کرنا ان 1932 چیڈوک discover neutrons یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ بھی sometime long لگ لگ نہیں رہا لیکن آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اتنا یاد کر سکتے ہیں اور یہ equation اندر آ رہی ہے یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ یہ پہلے بھی کتنی مرزبہ پیپر میں complete کرنے ریدر فورڈ ایٹومک موڈل ریدر فورڈ ایٹومک موڈل یہ بھی ہمارے پاس ایک ہے long question long question اور یہ بھی important long question ہے اور یہ آپ نے start کرنا ہے یہاں سے اور اس کے بعد آپ نے ریدر فورڈ کے model کو اتنا لکھ کے پھر اس کے بعد آپ نے highlight کرنی ہے highlight کر کے لکھنا observation کو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں observation لکھیں result of the experiment لکھیں ریدر فورڈ کے یہ آپ کو دو دو نمبر کے لیے بھی پوچھے جا سکتا ہے اگر long میں آئے گا تو یہ آپ نے لکھنے ہے جس طرح میں آپ کو نشان لگواری ہوں یہ ریدر فورڈ ایٹومی model آپ نے شروع سے شروع کیا پھر اس کے بعد long question میں آپ نے bold کر لکھنے observation کو پھر آپ نے next پھر bold کر لکھنے result of experiment کو یہ لائن بشک آپ نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اگلے پیج پہ چلتے ہیں اگلے پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ لکھی ہوئے ہیں result لکھے ہوئے ہیں ساتھ لکھے ہوئے ہیں جو بھی آپ کو easy لگیں آپ کوئی سے 5 result اس میں سے یاد کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ریدر فورڈ atomic model کا یہ complete ہو جاتا ہے اور یہ long question تھا اب short میں یہ result پوچھ سکتا ہے short میں آپ observation پوچھ سکتا ہے باقی یہ long question ہے ریدر فورڈ کے دیفیکٹ جو ہے موڈل کے اندر کون کون سے آئے ہیں وہ یہ دو ہیں بس آپ نے ان دونوں points کو اتنا سے یاد کرنا آگے سے نہیں کرنا یہاں تک میرے خیال میں آج کی ویڈیو اتنی کافی ہوگی اور یہ بھی یہ ریدر فورڈ کے دیفیکٹ ہیں سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریے گا اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ